بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شادی انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے اور انسان کی کامیابی میں اس کا بہت اہم کردار ہے لہٰذا اگر صحیح طریقے اور صحیح شخص کے ساتھ انجام پائیں انسان کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل اور انسان کی بہت ساری ضروریت پوری ہو سکتی ہے اور انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے ہمسفر کے انتخاب میں ان دو طریقوں سے ضرور اجتناب کریں پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان حد سے زیادہ وسواس ہو اور کسی پرفیکٹ آدمی کی تلاش میں ہو اس طریقے کا نقصان یہ ہے کہ انسان کے شادی کی ایج گزر جائے گی اور ایسا پرفیکٹ ہمسفر نہیں ملے گا کیونکہ ایک عام آدمی کبھی بھی ہر حوالے سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی میعار کو مدنظر نہ رکھے اور بغیر کسی تحقیق اور جستجو کے فوراں شادی کر لیں اس طریقے کا نقصان یہ ہے کہ شادی کے بعد بہر سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ سکتی ہے لہذا تیسرا اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان شادی کے لیے کچھ خاص شرائط کو مدنظر رکھ کر ان کے بارے میں تحقیق اور جستجو کریں اور ان خاص شرائط کے ہونے کی صورت میں شادی میں دیر نہ کریں زندگی کے ہمسفر کو انتخاب کرنے کے شرائط کو انسان دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتا ہے ایک وہ شرائط جن کا ہونا لازمی ہے اور اگر کسی شخص میں وہ شرائط نہ ہو تو انسان اسے اپنے ہمسفر کے طور پر انتخاب نہ کریں اور ایک وہ شرائط جن کا ہونا لازمی نہیں ہے وہ شرائط جن کا ہونا لازمی ہے یہ ہے دیندار ہونا انسان جب ہمسفر کی تلاش میں ہو تو سب سے پہلی شرط اس کی دینداری ہونی چاہیے کیونکہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرتا ہو اور اللہ کا شکر گزار نہ ہو وہ اپنے زندگی کے ہمسفر کی قدر نہیں کرے گا اور اس کا ہرگز شکر گزار نہیں ہو سکتا اور در حقیقت وہ ایک چلتا پھرتا لاش ہے البتہ دینداری سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ بعض آمال کو انجام دیتا ہو بلکہ دینداری سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی اعتقادات کا متقب بھی ہو اور عمل کے مرحلے میں دین کو مکمل قبول کرتا ہو کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے دیندار بھی ہیں جو دین کو اس حد تک قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں جہاں تک ان کا دل مانتا ہے اور دین کے بعض حصوں کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا دل نہیں مانتا لہٰذا اعتقادات کے مرحلے میں بھی دینی اعتقادات کا متقد ہو اور عمل کے مرحلے بھی مکمل عمل کرتا ہو اچھے اخلاق کا مالک ہونا انسان کی زندگی کے ہمسفر کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے یعنی اچھی اور نیک صفات کا مالک ہو جیسے اچھے زبان کا مالک ہو اچھے اخلاق کا مالک ہو بڑے دل کا مالک ہو اور حق پرست ہو البتہ یہ نیک اور اچھی صفات اس کی عادت ہو اور اگر کبھی ان اچھی صفات کے خلاف کسی بری صفت کا مرتقب ہو تو پھر بھی ایسے شخص کا انتخاب بلکل مناسب ہے کیونکہ غلطی کا سرزد ہونا مشکل ساز نہیں بلکہ برے اخلاق اور صفات کا عادی ہونا مشکل ساز اور مضمت شدہ ہے ہمسفر کی شرافت کے علاوہ اس کے خاندان کو بھی شریف ہونا چاہیے کیونکہ شادی صرف دو لوگوں کے رشتے کا نام نہیں بلکہ شادی سے دو خاندان آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں اور یہ بات بلکل بھی درست نہیں کہ میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں نہ کہ اس کے خاندان والوں سے کیونکہ وہ شخص اسی خاندان کا تربیت یافتہ ہے تو اگر خاندان میں شرافت نہ ہو تو یقیناً اس کا اثر اس شخص پر بھی ہوگا جس کا نتیجہ مستقبل میں روشن ہو سکتا ہے خاندان کی شرافت کے بعض میعار یہ ہیں نمبر ایک لوگوں میں ان کے تقویٰ اور دینداری کی شہرت ہو نمبر دو خاندان والوں کا اس فرد کے ساتھ اچھا رابطہ ہو نمبر دین حلال اور حرام کے حوالے سے محتاط ہو آقل ہونا اور خواہشات کا پابند نہ ہونا زندگی کا سفر کیونکہ ایک طولانی اور بہت اہم سفر ہے لہٰذا اس میں ایسے ہمسفر کا انتخاب کیا جائے جو سمجھدار ہو اور زندگی کے مختلف مسائل میں اقل مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہو یا کرتی ہو اور خواہشات کا پابند نہ ہو کیونکہ اگر خواہشات کا پابند ہو تو زندگی میں نہ صرف مشکلات ایجاد ہو سکتی ہیں بلکہ ایک مکمل نسل کی بربادی کا سامان بھی فراہم ہو سکتا ہے میاں بیوی جس قدر اقل مند ہوں گے اسی قدر ایک پہترین زندگی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور مشکلات کو پہترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کے لیے مناسب ہو کامیاب شادی کے لیے میاں بیوی کو مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے مناسب ہونا چاہیے مثلا ایسا نہ ہو کہ ایک بہت زیادہ دیندار ہو اور دوسرا بہت کم امور میں اگر اختلاف زیادہ ہو تو مشکلات کا سبب بن سکتی ہے بعض مختلف امور جن میں ایک دوسرے کے لیے مناسب ہونا چاہیے یہ ہیں نمبر ایک دینداری میں مناسبت نمبر دو سوچ اور فکر میں مناسبت نمبر تین اخلاقی صفات میں مناسبت نمبر چار ایج کے حوالے سے مناسبت نمبر پانچ خوبصورتی اور ظاہری حوالے سے مناسبت اور نمبر چھ مالی حوالے سے مناسبت ممکن ہے یہ باتیں سن کر کوئی یہ کہے کہ آج کل کے اس دور میں سو فیصد اس طرح کے ہمسفر کا ملنا ناممکن ہے تو ان کی خدمت میں میں دو باتیں ارز کروں گا پہلی بات یہ کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور آج کے اس دور میں بھی ان صفات کے حامل کسیر تعداد میں لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ساٹھ یا ستر فیصد ان صفات اور شرائط کا حامل ہو تو وہ شخص ہمسفر کے انتخاب کے لیے ایک مناسب فرد ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اگلے ولوگ تک اللہ حافظ